بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسا نکوی آج دن ہے منگل کا تاریخ ہے 21 دسمبر آپ سب کو معلوم ہے کہ سال 2021 ختم ہونے والا ہے اور اس سال امریکہ اور چین کے درمیان ہونے والے واقعات ان دونوں کی دشمنی کو نئی بلندیوں پر لے جا چکے ہیں اسی ویڈیو کے آخر میں میں آپ کے سامنے ایک ٹائم لائن یا پھر آپ کہیں کہ ری کیپ رکھ دوں گا کہ کیا میجر ایونٹس ہوئے چین اور امریکہ کے درمیان لیکن آغاز میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو سب کچھ امریکہ کرتا رہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چین بیک فوٹ پر نظر آتا مفاہمت کی بات کرتا لیکن گزشتہ روز بیجنگ میں ایک سمپوزیم تھا سمپوزیم کا انعقاد ہوا بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اس سے خطاب کیا چین کے وزر خارجہ وینگ جی نے اور ان کا لہجہ ان کے الفاظ ان کے تیور کہیں سے بھی بیک فوٹ پر جانے والے شخص کے نہیں تھے کہیں سے بھی مفاہمت کے نہیں تھے وہ للکارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امریکہ کو امریکہ کو مخاطب کرتے ہیں ہوئے چین کے وزر خارجہ نے کیا کہا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی مہاز آرائی کی بھی انہوں نے بات کی آخری دم تک لڑنے کی بات بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی خوف کا شکار نہیں ہے امریکہ کے حوالے سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بلٹس میں ویسے تو دنیا بھر کا میڈیا ان کے اس بیان کو اس وقت رپورٹ کر رہا ہے گلوبل ٹائمز نے جو چھاپا ان کا بیان اس کا ترجمہ بلٹس میں آپ کے سامنے رکھ دی کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو کچھ ہوا سال دوہزار اکیس میں میجر ایونٹس کیا تھے اور امپیکٹ اس کا سال دوہزار بائیس میں ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے سال دوہزار اکیس میں امریکہ اور چین کے تعلقات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے چین کے وزر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کے خراب ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک سٹریڈیجک مس ججمنٹ کر رہا ہے یعنی کہ چین کی قوت کے حوالے سے چین کے حوالے سے غلط اندازے لگا رہا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ میں چند لوگ اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے کہ دوسرے ممالک کو بھی ترقی کا حق حاصل ہے وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ چین مضبوط ہو رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے انہیں یہ بات بھی قابل قبول نہیں کہ چین اور امریکہ مشترکہ طور پر بھی یعنی کہ دونوں کے لیے میوچلی بینیفٹ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں سب کی جیت ہے جو کہ ایک ون ون سیچویشن ہوگی پوری دنیا کے لیے چینی وزر خارجہ جس سمپوزیم سے خطاب کر رہے تھے وہاں پر انہوں نے کہا کہ امریکہ کے غلط الفاظ اور اقدامات نہ صرف دونوں ممالک کے عوام کے مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ ان سے دنیا کا امن اور دنیا کا استحقام بھی متاثر ہو رہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ چین کا موقف امریکہ کے حوالے سے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے واضح ہے اور مستقل ہے چین دائلاغ پر یقین رکھتا ہے مگر دائلاغ برابری کی سطح پر نہ ہونا چاہیے چین تاون پر یقین رکھتا ہے مگر تاون دونوں ممالک کے لیے یعنی چین اور امریکہ کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ کسی ایک ملک کے مفاد میں وہ دائلاغ وہ بات چیت اور وہ تاون جا رہا ہو پھر انہوں نے کہا کہ چین ایک صحت مند مقابلے کو بھی انکرج کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رہے کہ چین لڑائی سے نہیں ڈرتا اور اگر ایسا موقع آیا تو پھر ہم آخری حد تک لڑیں گے بڑا اعلان کیا چین کے وزر خارجانے انہوں نے کہا کہ تاون دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند اور لڑائی دونوں ممالک کے لیے نقصان دے ہے ہمیں یہ سبق پانچ دہائیوں میں چین اور امریکہ کے تعلقات کے جائزے سے ملتا ہے تاریخ اس بات کو درست ثابت کرے گی کہ تاون جو ہے وہ دونوں ممالک کے لیے بہتر ہو سکتا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ امریکہ دونوں ممالک کے صدور کے درمیان تیہ پانے والے معاملات پر عمل درامت کرے گا اور چین کے ساتھ مل کر بقائے باہمی کی راہ نکالے گا چین اس بات کو تسلیم نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ چین اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ دنیا میں برتر اور کمتر ممالک موجود ہیں سپیریئر کنٹریز موجود ہیں امریکہ چین کے داخلی معاملات میں مداخلت کی پرانی روش ترک کر دے یعنی کہ ہمارے انٹرنل افیرز میں ہمارے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیر کرنا چھوڑ دے انہوں نے کہا کہ امریکہ کسی صورت چین کے راستے اور نظام کو چین کے پاتھ کو چین کے جو سسٹم ہے اس کو چیلنج نہ کرے اور نہ ہی چین کی ترقی کا راستہ روکے اور نہ ہی چین کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے حوالے سے منفی قدم اٹھائے اس ایک جملے میں یہ جو انہوں نے بات کی ہے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہ کیا کیا بات کر رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کی روش جو ہے اس کو ترک کر دے یہ جو سامٹ فور ڈیموکریسی ہوا یہ اس کا ریفرنس ہے اس میں بات کر رہے ہیں امریکہ کسی صورت چین کے راستے اور نظام کو چیلنج نہ کرے جو اس وقت چین کے عزائم نظر آ رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں نہ ہی چین کی ترقی کا راستہ روکے جو بلڈ بیک بیٹر ورلڈ بی تری ڈبلیو انیشیٹیو لانچ کیا یہ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نہ ہی چین کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے حوالے سے منفی قدم اٹھائے یعنی کہ جو انڈو پیسیفک ریجن میں گیمز امریکہ کھیل رہا ہے اور تائیوان کے حوالے سے ہانگ کونگ کے حوالے سے سنگ کیانگ کے حوالے سے طبت کے اٹانومس ریجن کے حوالے سے جو جو موقف رکھا جا رہا ہے اس کے خلاف کھل کر بات کی ہے چین کے وزر خارجانے یہ بڑا بیان ہے میں آپ کے سامنے ذرا ایک پکچر رکھ دیتا ہوں کہ سال دوہزار اکیس آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ موجود تھے باتیں وہ بڑی کرتے تھے بہت بڑے بڑے بیانات دیتے تھے اور جو بائیڈن کو وہ سلیپی جو کہتے تھے کہ یہ سلیپی جو ہے یہ سویا ہوا جو بائیڈن ہے جو کہ چین کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائے گا اچھا ڈانلڈ ٹرمپ اپنی بیان بازی میں بہت تیز تھے لیکن ان کی جو امریکہ فسٹ پولیسی ہے جس میں وہ امریکہ کا مفاد اور امریکہ کے لوگوں کا ڈائریکٹلی مفاد دیکھ رہے تھے وہ بینو لقوامی جو منظر نامہ ہے اس سے امریکہ کو تھوڑا سا دور تھوڑا سا پیچھے لے گیا تھا امریکہ فور فرنڈ پر نظر نہیں آ رہا تھا اپنے اتحادیوں کو لیڈ کرتے اور ان کی اپنے اتحاد ہیں اس میں دراد پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور ان کی وہ جو امریکہ فسٹ پولیسی ہے اگرچہ بیان وہ بہت دیتے تھے چین کے حوالے سے ایک ٹریڈ وار بھی سٹارٹ ہوئی لیکن معاملات اتنے خراب نہیں ہوئے تھے سال دوہزار اکیس میں جس وقت امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے جنوری کی بیس تاریخ کو کرسے صدارت سنبھالی اس کے بعد سے چین اور امریکہ کے درمیان جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تاریخ میں کبھی چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات اتنے خراب نہیں ہوئے جتنے اس وقت نظر آ رہے ہیں چار فروری کو وہ گئے سٹریٹ ڈپارٹمنٹ وہاں پر انہوں نے واضح کیا کہ چین ہمارا سب سے سیریس سب سے سنجیدہ حریف ہے ہم اس کے خلاف الائنسز کو رپیئر کریں گے نئے اتحاد وجود میں آئیں گے اور پھر یہ سب کچھ ہوتا ہوا دکھائی دیا سال دوزار اکیس میں چار فروری کے بعد انہوں نے جو پہلا جو بائیڈن نے ورچول سمیٹ جب ورچول سربراہ اجلاس کیا آن لائن وہ تھا کوارڈ کا کوارڈی لیٹرال سیکیورٹی ڈائلاؤگ جس میں امریکہ امریکہ انڈیا آسٹریلیا اور جاپان شامل ہیں کوارڈ نے چوکڑے نے یہ تیہ کیا کہ چین کا مقابلہ کیا جائے گا کنفرنٹ کیا جائے گا فری اور انڈیپینڈنٹ انڈو پیسیفک ریجن کی بات کی گئی یہاں پر فریڈم آف نیوگیشن آپریشنز کیے جاتے رہے سال دوزار اکیس میں انڈیا وہ پہلا ملک تھا جہاں پر جو بائیڈن نے اپنے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کو دورے کے لیے بھیجا انڈیا اور امریکہ کے درمیان سال دوزار اکیس میں جس طریقے سے دفاعی تعلقات بہتر ہوئے نظر آئے اور ان کا ایک واضح فاکس جو ہے وہ چین کے خلاف نظر آ رہا تھا چین اور انڈیا کی کنفرنٹیشن آپ کو معلوم ہے اسی دوران کس قسم کی چل رہی تھی جون میں پہلا بڑا اور سیریس ٹیپ اٹھایا گیا جس وقت جی سیون جو گینگ آف سیون ہے اس کا ازلاس ہوا برطانیہ میں وہاں پر امریکہ اور اس کے سب سے قریبی امیر اتحادیوں نے مل کر تیہ کیا کہ چین کا راستہ روکنے کے لیے بیلڈ بیک بیٹر ورلڈ کا انیشیٹیو لانچ کیا جائے گا چین کی تأثرو رسوخ جن ممالک پر موجود ہے ان کو پیسے آفر کیے جائیں گے سرمایہ کاری کے لیے وہاں پر پیسہ لگایا جائے گا اور ان کو ایک آلٹرنیٹیو فرام کیا جائے گا کہ وہ چین کے تسلط سے نکل کر امریکی بلوک کو جوائن کریں اس کے دو دن کے بعد برسلز میں نیٹو کا سربراہ اجلاس ہوا وہاں سے بھی چین کے خلاف جس کے سم کے میسیجز آئے آپ کو معلوم ہے پھر ستمبر کی پندرہ تاریخ کو انہوں نے آکس اتحاد کا اعلان کیا کہ آکس نامی اتحاد ایک وجود میں آ چکا ہے اور آسٹریلیا کو نیوکلئر پاورڈ سب میرینز دیں گے برطانیہ اور امریکہ مل کر بلینز آف ڈالرز کی یہ سب میرینز دینے کا مقصد یہ تھا کہ انڈو پیسیفک ریجن میں چین کے خلاف ایک نئی قوت تو ہے آسٹریلیا لیکن اب اس کو ایک ایسی فوجی قوت بنایا جائے جو چین کے راستے میں ہائل ہو سکے اس کے چند دن کے بعد 23 ستمبر کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اس کی سائیڈ لائنز پر قوارڈ کا پہلا بل مشافہ اجلاس ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو امریکی صدر جو بائیڈن ہے یعنی کہ اس سے ایک روز پہلے انہوں نے جب اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے وہ کولڈ وار نہیں چاہتے وہ بلوکس کی پولیٹکس نہیں چاہتے لیکن اس کے بعد انہوں نے جو جو قدم اٹھایا وہ اس دنیا کو تقسیم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکہ اس وقت دو بلوکس میں بانٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اس مہینے جو سمٹ فور ڈیموکریسی نو اور دس دسمبر کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی اس پر چین نے کس طریقے سے ریاکٹ کیا یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو اس سال دو ہزار اکیس کا خلاصہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات شیپ اپ ہوتے ہوئے نظر آئے سال دو ہزار بائیس میں بھی اگر آپ دو ہزار اکیس کی تراجیکٹری کو دیکھیں اگرچہ نومبر کے مہینے میں شی جن پنگ اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان بات چیت ہوئی ورچول اجلاس ہوا اس سے پہلے دو ٹیلی فونک کنورسیشنز بھی ہو چکی تھیں لیکن اس میں جو معاملات تیہ بھی پائے اس پر پیشرفت ہوتے ہوئی نظر نہیں آتی ایک شدید قسم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے اور جو بائیڈن کے تیور ہوں دوسری طرف شی جن پنگ کے جو کہ سائیڈ بائی سائیڈ روس کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں روس کے صدر جو ہیں ان کے ساتھ ان کے ورچول اجلاس ہوا اسی دوران ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے بیجنگ سال دوہزار بائیس میں فروری کے مہینے میں بیجنگ میں ونٹر اولمپکس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے امریکہ اور اس کے انتہائی قریبی تحادیوں نے ان ونٹر اولمپکس کا سفارتی بائیک آٹ کر دیا ہے اپنے ڈپلومیٹس نہیں بھیجیں گے اپنے آفیشلز یہاں پر نہیں بھیجیں گے اور اس سارے معاملے کو فلن کہنے کے لئے چین کے صدر شوی جن پنگ نے دعوت نامہ بھیجا ولادمر پوٹن کو ولادمر پوٹن نے کہا کہ میں فروری کے مہینے میں آؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ سال دوہزار بائیس اس میں بھی بیان بازی ہوتی رہے گی پابندیاں لگائی گئیں امریکہ کی طرف سے جواب میں کاؤنٹر سینکشنز جو ہیں وہ چین کی طرف سے لگائی گئیں اور سال دوہزار اکیس جس طریقے سے بھرپور ایک ہنگامہ ہنگامے سے بھرپور سال رہا چین اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے سال دوہزار بائیس کم از کم میں آپ کو یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ حالات جو ہیں کو خاص بہتری کی امید نظر نہیں آتی اور یہ بلوکس کی پولٹکس یہ کس قسم کی شکل اختیار کرے گی کون سے ممالک جو ہیں وہ مجبور ہوں گے کہ وہ سائیڈ سپک کرنا شروع کریں اس سارے معاملے کو اگر زندگی رہی سال دوہزار بائیس تو انشاءاللہ میں اس کو کور کرتا رہوں گا اپنے چینل کے اوپر آپ دیکھتے رہیں گے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ